موسیقی ہم جنس پرستی جیسا کے الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اپنی جیسی جنس کو چاہنا اس میں کشش محسوس کرنا اس سے اپنی جنسی تسکین حاصل کرنا ہم جنس پرستی کہلاتا ہے یہ مرد مرد میں جنسی کشش محسوس کرتا ہے اور عورت اپنی ہم جنس عورت میں جنسی کشش محسوس کرتی ہے قدرت کا نظام ہے کہ جنس مخالف میں جنسی رغبت کشش محسوس کرنا لیکن اگر کسی کو صرف اپنی یا اپنی ہم جنس سے ہی جنسی رغبت ہو تو اسے ہم جنس پرستی کہتے ہیں پاکستان میں ہم جنس پرستی خاجہ سراؤں کے روپ میں جاری ہے نوے فیصد خاجہ سراؤ شوکیا یا پیشور مرد ہوتے ہیں اور یہ وہی ہوتے ہیں جو ہم جنس ہوتے ہیں ان کے دیروں پر ان سے تعلقات رکھنے والے بھی ہم جنس پرست ہوتے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جو بچپن سے زیادتی کا شکار ہوتے آتے ہیں ایک اور ڈرائیور طبقہ ہے جو لانگ روٹس پر ڈرائیونگ کرتے ہیں ٹرک اور بس ڈرائیور یہ بھی ہم جنس پرستی کا شکار ہوتے ہیں قرآن پاک میں لوت علیہ السلام کی قوم کا ذکر موجود ہے جو ہم جنس پرستی کا شکار تھی یعنی وہ اپنی جنسی ضرورت عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے لڑکوں سے پورے کرتے جس پر اللہ تعالی غضب ناک ہوئے اور حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اس بستی کو نیستو نابود کر دیا اس واقعے کو لے لیں اور میڈیکل سائنس اور ورلڈ ہیلڈ ارگنائزیشن کو دیکھیں جنہوں نے ہم جنس پرستی کو بیماریوں کے فیرست سے نکال دیا اور ایک فرقہ فیدنا بن کر اٹھ کھڑا ہوا جس میں ہم جنس پرست لوگ آپس میں شادیاں کرنے کو قانونی شکل دینے کی بات کرتے ہیں قرآن میں ہم جنس پرستوں کا ذکر ہے اور ان کو جو سزا دی گئی یہ ہمارے لئے ایک مثال ہے اور ٹھوس جواز ہے کہ ہم جنس پرستی ایک غیر قدرتی فیل ہے میڈیکل سائنس میں کافی ریسرچر موجود ہیں کہ آیا وہ کون کون سے عوامل یا کون کون سیپہ سے پردہ وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر ایک مرد یا عورت ہم جنس پرستی کی طرف جاتے ہیں در حقیقت ہم جنس پرستی کے اسپاپ مختلف ہو سکتے ہیں جن میں جنیٹک وجوہات ہارمونل وجوہات ماہولیاتی وجوہات اور معاشرتی وجوہات ہو سکتی ہیں اس میں ایک خاندانی ہسٹری بھی دیکھنے میں آتی ہے یعنی جنیٹیکلی کچھ لوگوں میں ہم جنس پرستی کے رابط پائی جا سکتی ہے جو لوگ ہم جنس پرست ہوتے ہیں ان کی فیملی میں دیگر لوگ بھی ہم جنس پرستی کا شکار ہو سکتے ہیں درانے حمل اگر ماہ ہارمونز کے مسائل کا شکار ہو یا ہارمونز کی بہتری کے لیے عدویات کا استعمال کر رہی ہو تو اس سے بھی نشونما پانے والے بچے کے اندر گروت کا عمل دماغ کی گروت کا عمل یا انڈوکرائن سسٹم میں خلل آ سکتا ہے جو آگے جا کر ہم جنس پرستی کا موجب بن سکتا ہے یہ بھی ایک ریسرچ ہے ایک اور ریسرچ ہے بھی ہے کہ جتنے بھی جنسی زیادتی کا شکار بنانے والے کریمینلز ہوتے ہیں ان کو اپنے بچپن میں جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اس کا اقرار وہ کریمینلز خود کرتے ہیں اس طرح ان کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ اس عمل میں تسکین حاصل ہونے لگتی ہے اسی اصنا میں ان کے میل سیکس ہارمونز کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ وقت آتا ہے کہ وہ مردانہ صفات کے باوجود عزوے تناسل میں تناؤ حاصل نہیں کر پاتے ان کا تناؤ بھی ہم جنس پرستی کے فیل کے ساتھ منصوب ہو جاتا ہے ان کو شیوت اسی وقت آتی ہے جب وہ ہم جنس پرستی کر رہے ہوتے ہیں جنس مخالف کے ساتھ ان کی شیوت بلکل نہیں ہوتی یہی وہ درد سر ان کا ہوتا ہے جب ان کی شادی ہونے کو ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹروں کے پاس علاج کرنے جاتے ہیں مریضوں کی کیس ٹیکنگ کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہم جنس پرستی کا شکار لوگ بچپن میں متعدد بار جنسی زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں اور مسلسل جنسی زیادتی کا نشانہ بننے کے بعد ان کو اسی فیل میں تسکین ملتی ہے اس طرح وہ ہم جنس پرست بن جاتے ہیں عورتوں میں ان کو دلچسپی ہی نہیں ہوتی کچھ ایسے بھی ہم جنس پرست ہوتے ہیں جو شادی شدہ ہونے کے باوجود موشزنی کی عادت کا شکار ہوتے ہیں ایسے بھی جو اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاتے کیونکہ ان کو اپنی بیوی میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی اسی وجہ سے وہ لوگ اپنی بیوی سے لڑائی جھگڑا رکھتے ہیں ان پر تشدد کرتے ہیں جبکہ وجہ ان کی ہم جنس پرستی ہوتی ہے کچھ کو دونوں میں جنسی کشش محسوس ہوتی ہے ان کی زندگی بھی ایسے بے سکون ہوتی ہے کیونکہ قدرت کا نظام اور ہے آپ کبھی بھی غیر فطری عمل سے سکون حاصل نہیں کر سکتے تسکین عارضی اور سکون دیر پا ہوتا ہے یہی وہ وجہ ہے کہ بے سکون لوگ پھر تنگ آ کر علاج کی طرف آتے ہیں اکثر ہم جنس پرست ڈپریشن انزائٹی اور ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ایسی کیفیات وہ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے ذہنی امراض کی شرعہ ان میں زیادہ ہوتی ہے خودکشی کی کوشش اپنے آپ کو نقصان پہنچانا وغیرہ بھی ان میں شامل ہوتی ہیں کیونکہ ان کو اپنی لائف میں متعدد بارجنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جانا اپنی غیر فطرتی زندگی اور آگے کی ناکامیاب ازدواجی زندگی متعدد عذیتوں کا شکار کرتی ہے